رام رام کسان بھائیو میں نیتن فرسے حضیر ہوں آپ کے اپنے چینل نیتن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں گہوں کی فصل کے اندر پوٹاس کے فائدے کے بارے میں کہ گہوں کی فصل کے اندر ہم پوٹاس ڈالتے ہیں تو پوٹاس ڈالنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا کیا کمی ہو سکتی ہے یا کیا کیا نقصان ہمیں ہو سکتے ہیں یاد ہی ہم اس کی پورتی نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں کہ ہمیں پوٹاس کس سمیہ پر ڈالنی چاہیے بہائی کرتے سمیہ پر ڈالنی چاہیے پہلے یا دوسرے پانی پر ڈالنی چاہیے یا پھر لاشٹ پانی پر ڈالنی چاہیے یا پھر ہم اسے کس طریقے سے اپنی گہوں کی فصل کے اندر ڈال سکتے ہیں تو پوری جانکاری آج آپ اس ویڈیو میں لینے والے ہیں ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تب ہی آپ ایک صحیح اور ایک اچھے جانکاری لے پائیں گے شروع کرتے ہیں آج کبھر ٹوبک گہوں کی فصل کے اندر پوٹاس کے فائدے وے نقصان تو کسان بھائیو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پوٹاس ایک ایسا تطویہ ہے جتنا جروری آپ اپنے کھیت کے اندر یوریا کو سمجھتے ہیں فاسپروز کو سمجھتے ہیں اتنا ہی جیادہ جروری ہماری فصل کے لیے یا ہماری گہوں کی فصل کے لیے پوٹاس بھی ہے تو پوٹاس کو اپیوگ بھی ہے آپ کو اپنی گہوں کی فصل کے اندر عوصے کرنا چاہیے ایک بات کا ویسیج دھیاند ہے جس جہاں پر آپ کی جو مٹی ہے ہلکی ہے یا بھر بھری مٹی ہے وہاں پر آپ کو پوٹاس کی ماترہ جارے دینی چاہیے کیونکہ وہاں پر جو ہے پوٹاس کی دیفیسنسی یا پوٹاس کی جو کمی ہے کافی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب کہنے کے یہ جہاں پر ریتی لا کھیت ہے ریتیلی مٹی ہے یا پھر ہلکی مٹی ہے وہاں پر آپ کو پوٹاس کی ماترہ جارور دینی چاہیے یادی آپ کے یہاں پر تھوڑی بھاری مٹی ہے یا پھر موٹی مٹی ہے وہاں پر اتنی زیادہ کمی پوٹاس کی نہیں پائی جاتی ہے کسانو یہ بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کس سمیہ پر ڈالنا چاہیے تو کسانو یہ کوسس کریں کہ آپ اسے بہائی کے سمیہ پر ہی ڈال لیں کچھ کسانو بھائی نپک کی مدد سے جو گیوں کی بھائی کرتے ہیں اس میں تو پہلے ہی پوٹاس ہم دے چکے ہوتے ہیں لیکن جو کسان بھائی ڈی اے پی کی مدد سے یا پھر آپ ایس ایس پی کی مدد سے گیوں کی بھائی کرتے ہیں وہ نہیں ڈال پاتے ہیں یا پھر جو کسان بھائی مسین کی ساہتہ سے گیوں کی بھائی کرتے ہیں وہ بھی پوٹاس نہیں ڈال پاتے ہیں کیونکہ پوٹاس بہت مہین ہوتی ہے بہت باریک ہوتی ہے اور یہ مسین میں نیچے نیچے آ کر کے جلدی سے نکل جاتے جس کا جو فائدہ ہے کسان بھائی نہیں لے پاتے ہیں اس لئے کسان بھائیو جدی آپ NPK کی مدد سے بھائی کر رہے ہیں اور مسین سے کر رہے ہیں تب تو اس میں ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں جو کسان بھائی SSP یا پھر DAP کی مدد سے کر رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے وہ پہلے پانی پر یا پھر دوسرے پانی پر جو آپ دوسری سچائی کریں گے یا پھر پہلے سچائی کریں گے اس میں آپ اس کی بونی کر سکتے ہیں پچیس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ جو ہے پوٹاس کو لے سکتے ہیں اور اپنے کھیت کے اندر اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پوٹاس کے فائدے کے بارے ہیں پوٹاس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ پوٹاس کے کیا کیا نقصان ہیں یدی کسان بھائیو آپ کے کھیت کے اندر پوٹاس کی کمی آ جاتی ہے تو آپ کے جو پودہ ہوتا ہے وہے ہلکا سا جلنا سا سرو ہو جاتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو فصل ہے کافی جلنی سی ہو گئی ہے جو ہمارے کھیت کی بڑوار ہے جو ہماری گیہوں کی بڑوار ہے وہے رک جاتی ہے اور ہمارے پودے کو پر ہلکے ہلکے لال لال سے چکتے سے دکھائی دینے سرو ہو جاتے ہیں اور ہماری جو فصل ہوتی ہے اسے دیکھ کر بھی آپ کو اچھا سا نہیں لگتا ہے اور وہیں اس کا اُلٹا ہے اجید ہمارے کھیت کے اندر پورٹاس کی مہترہ پوری ہے تو آپ کا کھیت بہت ہی صندر دکھائی دے گا آس پڑھوچس کے کھیتوں کے مقابلے آپ کا کھیت کی جو چمک ہے آپ کے کھیت کے اندر صندر ضائف دے گی اس کے بعد پورٹاس کی اور بھی کئیسہ رفائد ہے جیسے گیا یا اپنے پورٹاس اپنے کھیت کے اندر لگائی ہوئی ہے وہ پورٹاس کی مہترہ پوری ہے تو آپ کے جو گئوں کی فصل ہے وہ آسانی سے نیچے نہیں گرے گی کیونکہ یہ ہمارے جو تنے ہوتے ہیں پودے کے پودے کے تنوں کو کافی زیادہ مجبوط کر دیتی ہے اور ہمارا پودہ آسانی سے نیچے نہیں گرتا ہے اور اس کے بعد کسانوے جب ہماری فصل جو ہے پکر کے تیار ہوتی ہے اس سمیہ پر ہمارے جو دانے ہوتے ہیں ان کی چمک اور ہی ہوتی ہے اور وہے الگی دکھائی دیتی ہے کسان بھائیو یدی پوٹاس کی مطر آپ کی کھیت کے اندر پوری ہے تو آپ کے کھیت کے اندر جو فصل ہے وہے بھی تیجی کے ساتھ پکتی ہے جلدی پکتی ہے اور آپ کے کھیت کا جو اتپادن ہے اور اتپادن ہے وہے کافی زیادہ نکل کر کے سامنے آ جاتا ہے بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی اس کا اگلا فائدہ کسان بھائیو یہ ہے کہ آپ کا جو دانہ یہ ہے پورا بھرے گا یعنی کی ایسا نہیں ہے کہ دانہ آپ کا پچکا سرے جائے گا گیہوں کا دانہ مان لیجئے جن کسان بھائی ہو گیہوں کا دانہ ہلکا پچکا سرے جاتا ہے پورا نہیں فول پاتا ہے تو پوٹاس کی کمی کے قرن بھی ایسا ہوتا ہے پوٹاس کی ڈیفیزنسی آپ کے کھیت کے اندر نہیں ہے تو آپ کا جو دانا ہے پورا بھر کر کے آئے گا پورا اس کا جو دودھ ہوگا اس کے اندر پھول بھرے گا اور آپ کے جو کھیت کا اورول اتپادن آئے گا جو ایوریج آئے گا وہ ہے کافی زیادہ نکل کر سامنے آپ کو دکھائی دے گا تو اس لیے کسان بھائیو آپ کو اس کی ماترہ کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے سر برطم آپ کوسس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کھیت کی مٹی کی جاج کروا لیں یادی مٹی کی جاج آپ کروا دائے گا کہ کھیت کے اندر آپ کو کتنی پوٹاس ڈالنی ہے کتنی سلفر ڈالنی ہے کتنی نائٹرزن ڈالنا ہے یا کتنا کیا ڈالنا ہے پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی اس لیے آپ کو اپنے کھیت کی مٹی کی جاج عوصے کروانے چاہیے اس لیے کسان بھائیو آپ اس طریقے سے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اسے آپ ترل کے روپ میں بھی اپیوگ میں لا سکتے ہیں تو جیس کے جیرو جیرو پچاس کا یادی آپ اس پرے کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف پچاس پرسنٹ پوٹاس کی ماترہ ہوتی ہے وہ اس کا اپیوگ آپ جب بالیاں نکل کر کے ہماری گیہوں کی آتی ہیں اس سمہ پر یہ دیا آپ اس کا اپیوگ کرتے ہیں تو بہت اچھے بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں کسان بھائیو بس اتنا ہی امید ہیں آپ کو میری جانکاری کافی پسند آئی ہوگی یادی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سیار جرور کریں اور ہو سکے تو اپنے پیارے بھائی کے چینل کو سبسک کلنے تو کسان بھائیو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جان کر ساتھ تب تک کے لیے رام رام جی